فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہِ عمل بن مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے اے مردِ خدا ملکِ خدا تنگ نہیں ہے اللہم اقبال نے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی انالوجی دیئے یعنی law of harvest جو ہم بہتے ہیں وہ ہی ہم کاٹتے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں اگر تجھ میں پھلنے پھولنے کی خواہش ہے عرضو ہے جرت ہے تمنا ہے جذبہ ہے تو جس طرح بیچ کے لیے فضا تنگ نہیں تھی تو تیرے لیے بھی فضا تنگ نہیں ہے اور تو victim نہ بن کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت صلاحیتیں دی ہیں تو اس کو use کر تو اس کو استعمال کر تو جس طرح بھی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو وہ develop کر سکتا ہے تو جو چاہتا ہے دنیا میں وہ حاصل کر سکتا ہے تشلیم و رضا کا جو خیال تیرے ذہن میں ہے اس کو کچھ نہ کچھ کرو خود بخود سب کچھ ہو جائے گا یہ غلط concept ہے تشلیم و رضا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق جینے کا ہے نہ کہ بے عمل ہو کے نہ کہ action نہ کر کے نہ کہ execute نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ عمل کریں اور قرآن کی آیت ہے لحسل الانسان اللہ محسا انسان کو اتنا ہی کچھ ملے گا جتنا اس نے کوشش کی ہوگی مزدان